اسلام علیکم ڈیئر ناظرین یقیناً آپ میں سے کچھ افراد یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں اپنی آمدنی میں اضافے کے بارے میں کچھ بتایا جائے مگر جو بتانے میں جا رہا ہوں وہ بظاہر کچھ اور لگتا ہے لیکن یقین مانئے میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں جو آمدنی میں اضافے کے لیے ضروری ہے اپنے بزنس کو بڑا کرنے کے لیے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بڑا کرنا ہوگا جب آپ اپنے آپ کو بڑا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ جس بزنس یا جس شعبے میں بھی جائیں گے وہاں شاندار کامیاب بھی حاصل کر سکیں گے کیونکہ آپ کی کامیابی آپ کے اندر کے انسان کے سائز کے مطابق ہوتی ہے ہر انسان کے اندر ایک کامیاب اور ایک ناکام شخص چھپا ہوتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں ان کی اس کوشش کا اندازہ آپ اپنے اندر جنم لینے والے مختلف خیالات سے کر سکتے ہیں بعض اوقات آپ کے اندر اس طرح کے خیالات جنم لیتے ہیں یہ میری استطاعت سے باہر ہے اس میں خطرہ بہت ہے میں ناکام نہ ہو جاؤں اگر میں کامیاب نہ ہوا تو یاد رکھیں کامیاب شخص ہمیشہ خطرہ مول لیتا ہے لیکن ناکام شخص ہمیشہ ناکامی کے بارے میں سوچتا ہے اور کوئی بڑا کرم نہیں اٹھا پاتا یہ جنگ آپ کے اندر مسلسل چلتی ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر کے ڈرے اور سہمے ہوئے انسان پر قابو پانا ہوگا روزانہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ امیر ہونا چاہتے ہیں یا غربت کی دلدل میں فنسے رہنا کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام بام عروج پر پہنچنا چاہتے ہیں یا آس درجے کی زندگی جینا چاہتے ہیں بڑے مقاصد کے ساتھ جینا چاہتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے مقاصد کے ساتھ یہ جنگ آپ کو روزانہ لڑنی ہے اکثر لوگ زیادہ دیر تک اس جنگ میں کھڑے نہیں رہ پاتے وہ مایوس ہو جاتے اور ہمت ہار دیتے ہیں اسی لیے وہ اچھے بزنسمن یا پروفیشنل نہیں بن پاتے یاد رکھئے یاکہ عام جنگ نہیں ہے یہ عام سے خاص تک کا سفر ہے ریئر ورلڈ ایڈیوکیشن یا لائف سکلز آپ کو وہ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں پر شکوک کا خاتمہ کرسکیں لوگوں کی منفی تنقید اور خوف کا سامنا کرسکیں اور اس پر قابو پاسکیں اور بلاخر اپنے اندر کے فاتح انسان کو باہر لاسکیں بلا شبہ خود اعتمادی اور یقین کمائی جانے والی دولت سے زیادہ اہم ہے لہذا مائی ڈیئر فرینڈز آج سے انویسٹمنٹ اپنی ذات اپنی شخصیت کی اوپر صرف کیجئے تینکیو وری مچ